آج مگلوار ہیں دس اکتوبر سن دوہزار تیس اسوی ربیل اول کی تیس تاریخ چودہ سو پیمتالیس ہجری روزنامہ کشمی ٹربین سے پیشے قدمتیں آج کی سرکیاں آج کی سرکیاں سننے والے سبھی سامائن کو جان محمد کے سلام قبول ہو خاتون سرکاری ملازم کو سبق دوش کیا گیا رشوت ستانی اور غلط برطاو کے سبب کاروائی کی گئی محکمہ انکم ٹیکس کی کشمیر میں کئی مقامت پر چھاپا مار کاروائی کئی کاروباری آفراد کے گھروں اور دپاتر کی تلاشی لے گئی اس میں سرما سے قبول ہی وادی کے مختلف ازلہ میں غیر الانیا بجلی کٹوتی یوٹی انتظامیہ بہرانی شکل کو ٹالنے کے لیے فوری اقدامات کریں وادی کے پہاڑی علاقوں میں تازہ برباری میدانی علاقوں میں بارشیں کئی علاقوں میں بعد دوپہر اچانک آندھی چلنے کے باعث خواب و حراس جمہو کشمیر کا رواز سال کا بجٹ 113 کروڑ روپے ہو گیا غزشتہ پانچ سالوں کے دوران ایک ہزار دو جنگجو مارے گئے 308 سیکیورٹی اہلکار اور 209 عام شہری بھی ہلاک مرکز جمہو کشمیر میں 4153 ویلیش ڈیفینس گروپ اور 32305 ایس پی اوز تائینات دونوں شہریوں کے تحفظ اور انصدار دہشتگردی آپریشن کے لیے مقتلپ ذمہ داریوں میں مصروف وزارت داکلا کی ریپورٹ ایل جی منوز سینہ نے زیون میں ٹرنزٹ رہائش کے جاری تادمیراتی کاموں کا سائٹ پر موینہ کیا پانتھا چوک یاتری نواز میں ٹرنزٹ اکامتی سہولیات کا بھی کیا موینہ سیکیورٹی اور دیگر انتخابات کو متنظر رکھ کر جمہو کشمیر میں اسمبلی چناؤں کا فیصلہ لیں گے موزون وقت پر فیصلہ لیا جائے گا چیپ الیکشن کمیشن سال دوہزار چوبیس میں ملک کے ہر حصے میں بی جی پی کی حکومت ہوگی غریبوں کی فلاہو بہبود اچھی حکمرانی اور ترکی بی جی پی کی حکومت کی پہچان امیت شاہ فلسطین اسرائیل تنازہ کے دوران غزہ میں ایک لاکھ بتیس ہزار فلسطینی بیگر ہوئے اسرائیلی فوج نے حماس کے حملے کو اسرائیل کا نائن الیون قرار دیا حماس کے اچانک حملے کی منصوبہ بندی میں ایران نے مدد کی امریکی اکبار کا دعویٰ ایران نے حماس حملے میں ملوث ہونے کی الزامات مسترد کر دیے بتمالو اور حبہ قدل میں پانی کی قلت سے عام لوگوں کو پریشانی کا سامنا برملم میں میدنیات کی گیر قانونی کانکنی میں تین گاڑیاں ضبط تین ڈرائیور غریبتار جنوبی کشمیر میں سیب اور سیب کے باغات کو لوٹنے کا سلسلہ جاری سدر ہند کے دورہ جمہو کشمیر کے سلسلے میں سیکیورٹی کے سکت انتظامات کیمرہ ڈرونز ڈرون آلات اور نگرانی رکھنے والے دیگر جدید سازو سامان کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے مہنگائی اقتصادی بدحالی اور بیروزگاری نے تمام خطوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہندوارہ سے تعلق رکھنے والے ٹریڈرز پیڈریشن لیڈران اور معزز شہری عمر عبداللہ سے ملاقی پامپور میں شادی کی تقریب کے دوران تھائی لینڈ کی خاتون سیاہ فات جنوبی کشمیر کلغام میں مسافر غاڈیوں میں اوور لوڈنگ اور انسانی جانوں کے لیے خطرہ متعلق مقامہ سے فوری مداقلت کی اپیل سری نگر برگام غاندربل روڈ پر چونتیس پیسد کام مکمل ہوا ہے منصوبے کو دسمبر دوہزار چوبیس تک مکمل کیا جائے گا نیشنل ایتھارٹیز آف ہائی ویز صدر ہند دروپتی مرموکہ دورہ کشمیر لیپٹینین گورنر نے انتظامات کن لیا جائزہ وادی کشمیر میں سیکیورٹی سخت پولیس سربرا دلباگ سنگھ نے آلہ ستائی میٹنگ میں سیکیورٹی پلان دیا مرتب کرگل انتخابات کے نتائج پر جیشن دپت تین سو ستر کی منصوبی اور تقسیم جمہو کشمیر فیصلے کے خلاف ریفرینڈم عام لوگ الہائیدگی نہیں چاہتے ہیں ہم جمہو کشمیر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں انسی کانگریس کا دعویٰ لڈاک میں برفانی تودہ گر آیا ایک فوجی اہلکار حلاق تین دیگر لپتہ بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن جاری فوج پتواری نوغام ہندوارہ میں آگ کی واردات دو مکانات و دکان خاکستر لاکو روپے کا مالو ازباب راہ کی دیر میں تبدیل وادی کے طول و عرض میں بنیادی سہولیات کی ادم دستیابی پینے کے پانی کی قلت بجلے کی ادم دستیابی سڑکوں کی خستہ حالت طبی سہولیات کا فقدان لوگوں کے لیے وابال جان ورلڈ کپ دوہزار تیئیس نیوزی لینڈ نے نیدر لینڈس کو نینینوے رن سے دی شکست آپ سماعت کر رہے تھے آج کی سرکیاں دیجئے اپنے میزبان جان محمد کو اجازت اللہ حافظ موسیقی